اسپورٹ سٹوری کی جانب سے ناظرین کو شفیقہ سلام پہنچے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو افریقہ کے ایک ایسے فٹبال چیمپئن کے بارے میں بتائیں گے جس نے اپنی صلاحیتوں سے بڑی بڑی فٹبال ٹیموں جیسے بارسلونا اور ریال میڈریٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا اس کھلاڑی کو افریقہ کا لیونل میسی بھی کہا جاتا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایجپٹ اور انگلیش کلب لیورپول کے سٹرائکر محمد صلاح ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد صلاح کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے محمد صلاح 15 جون سال 1992 کو ایجپٹ یعنی مصر کے ایک گاؤں ناغرگ میں پیدا ہوئے ان کا پورا نام محمد صلاح حامد محروس گھالی ہے جب وہ سات سال کے تھے تب ہی سے ان کے دل میں فٹبال نے اپنی جگہ بنانی شروع کی محمد صلاح یوے فا چیمپئنس لیگ جیسے بڑے فٹبال ٹورنمنٹوں کو ٹی وی پر دیکھا کرتے تھے برازیل کے رونالڈو نظاریو اور فرانس کے اسٹرائکر زین الدین زدان جیسے کھلاری ان کے رول موڈل تھے صلاح کی فیملی میں ان کے علاوہ ان کے والد صلاح گھالی ان کے بھائی اور دو لوگ بھی فٹبال سے محبت کرتے تھے لیکن وہ فٹبال کو اپنا کریئر نہیں بنا سکے تھے اسی وجہ سے صلاح نے فٹبال کو اپنا کریئر بنانے کی ٹھان لی جس کے بعد انہوں نے اپنے گاؤں کے پاس اتحاد باسیون نامی ایک لوکل فٹبال کلپ سے کھیلنا شروع کیا اور انہوں نے اپنے پروفیشنل فٹبال کریئر کی شروعات المقابلون نامی کلپ سے کی مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ چودہ سال کے تھے تبی سے انہوں نے پروفیشنل فٹبال کریئر کا آغاز کر دیا تھا کچھ سالوں تک اس کلپ سے کھیلنے کے بعد ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہیں ایجپٹ کی انٹرنیشنل فٹبال ٹیم میں جگہ مل گئی جس کی مدد سے سویزر لینڈ کے ایک کلپ بیسل نے انہیں سائن کر لیا بیسل میں کھیلتے وقت ان کی پرفارمنس نے انگلیش کلپ چیلسی ایف سی کا دھیان اپنی طرف کھیچا جس کے بعد چیلسی کے کلپ نے انہیں سال دوہزار چودہ میں سائن کر لیا کچھ دنوں تک چیلسی سے کھیلنے کے بعد چیلسی نے انہیں اٹیلی کے کلپ فیورنٹینہ کو نون پر بھیج دیا وہاں سے وہ روما میں چلے گئے روما میں کھیلتے ہوئے انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی اور روما کو انہوں نے سیریے لیگ کے سیزن کے ختم ہونے پر دوسرے نمبر پر پہنچا دیا اس کے علاوہ وہ سال دوہزار پندرہ سولہ کے سیزن میں اس لیگ کے ٹاپ اسکورر بھی تھے وہ روما سے ایک لمبے وقت کی ڈیل سائن کرنے ہی والے تھے کی سال دوہزار سترہ میں لیورپول نے انہیں کمال کی آفر دی جسے وہ ٹھکرا نہیں سکے اور آخر کار لیورپول نے انہیں بائیس جون سال دوہزار سترہ کو چھتیس اشاریہ پانچ ملین پاؤنڈ پر سائن کر لیا انہوں نے دوہزار سترہ اٹھرہ کے سیزن میں پریمیر لیگ گولڈن بوٹ کا خطاب اپنے نام کیا اس کے بعد سال دوہزار انیس کے سیزن میں انہوں نے لیورپول کو چیمپینز لیگ کا خطاب جتوانے میں مدد کی اس کے اگلے سیزن میں انہوں نے لیورپول کو پریمیر لیگ کا چیمپین بھی بنایا ناظرین کسی زمانے میں ریال میڈریٹ کے لیے سرجیو راموس جیسی حیثیت رکھتے تھے ٹھیک اسی جیسی حیثیت محمد صلاح لیورپول کے لیے بھی رکھتے ہیں محمد صلاح کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں ہمیں کمنٹس کر کر ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو بھی ضرور فالو کریں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اب دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے موسیقی